ناظرین اکرام مغلیہ سلطنت سن پندرہ سو چھبیس سے اٹھارہ سو ستاون تک برسگیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کی بنیاد زہیر الدین بابر نے سن پندرہ سو چھبیس میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودی کو شکست دے کر رکھی تھی اس مغل سلطنت کو بہت مرتبہ اروج و زوال کا سامنا رہا ہے اسی سلطنت کی بدولت بہت سے ایسے بادشاہ بھی برسرے اقتدار آئے جنہوں نے عوامی فلاح کے لیے بہت سے اچھے کام کیے لیکن یہی وہ سلطنت ہے جس میں بہت سے ایسے بادشاہ بھی گزرے جن کی عیاشیوں بھری زندگی نے مغلیہ سلطنت کو زوال بخشا انہی عیاش ترین بادشاہوں میں ایک محمد شاہ رنگیلا بھی ہے محمد شاہ رنگیلا نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیش و نشات پرستی میں گزارا اس کے نام سے تو ہر کوئی سوج بوجھ رکھنے والا ہوگا لیکن اس کے کردار کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس بادشاہ کا اصل نام اور کون سی رنگیلیوں کی وجہ سے اس کو رنگیلا کہا گیا ناظرین محمد شاہ رنگیلا کوئی چھوٹا موٹا کردار نہیں تھا بلکہ اپنے وقت میں ہندوستان کا ایک نامور بادشاہ تھا اس کا اصل نام روشن اختر تھا اور یہ شاہ جہاں اختر کا بیٹا اور شہنشاہ عالم بہادر شاہ زفر اول کا پوتا تھا یہ سن سترہ سو انیس سے سترہ سو اٹالیس تک مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا دو سو محمد شاہ رنگیلا ایک عیش پسند شخص تھا جو کہ چوبیس گھنٹے نشے میں دھوت رہتا تھا اور رکس و سرور اور فاشی اور ریانی کا دلدادہ تھا وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبت میں بھی مبتلا تھا وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو کہ اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا آلہ ترین اہدہ سوم دیتا اور جب چاہتا وزیراعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھیجوا دیتا تھا وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سریں آم پشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء دلی کے شرفہ واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلان فلان وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر آئیں اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی جب وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں بادشاہ سلامت کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے محمد شاہ رنگیلا وزارتیں تقسیم کرنے اور خلطیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا اور اگلے ہی دن جوش اقتدار میں دی گئی یہ وزارتیں اور خلطیں واپس بھی لے لی جاتی تھیں دوستو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ توائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں بازوں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا جب اس کا دل کرتا اردگرد کا محول دیکھے بغیر زنا کرنے لگ جاتا شراب کے نشے میں اس قدر دھوت ہوتا کہ اپنے محل میں موجود لڑکیوں پر شدید ظلم کرتا یہاں تک کہ ان لڑکیوں کی چھاتیوں سے خون جاری ہو جاتا ان کی چھاتیوں کو دانتوں سے کارٹنا اس نے اپنا معمول بنا رکھا تھا اور اگر کوئی لڑکی ایسا کرنے سے روکتی تو یہ فوراں تلوار کے ساتھ اس کی چھاتی کو کارٹ دیتا تھا وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر بھی مجبور کرتا تھا اور اس کا یہ حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن کارٹ دی جائے گی اس کے تمام شاہی فرمان کو بھی منوان تسلیم کیا جاتا تھا کیونکہ کسی کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی اور جو ذرا سا بھی انکار کرنے کی کوشش کرتا تو اس پر بے انتہا ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے اور پھر سر تن سے جدا کر دیا جاتا تھا محمد شاہ رنگیلا بادشاہ کا ایک بہت ہی لادلہ گھوڑا بھی تھا جس کو اس نے وزیر مملکت کا سٹیٹس دے رکھا تھا وہ گھوڑا شاہی خلط پہن کر وزرہ کے ہمراہ دربار میں موجود رہتا تھا اس گھوڑے اور رنگیلا شاہ کے تعلقات اس وقت سے تھے جب رنگیلا شاہ کو بادشاہ تو کیا کلرک بننے کی بھی امید نہ تھی اس کے بچپن کے دوست اور ساتھی طالب علم وغیرہ بھی زیادہ لفٹ نہیں کرواتے تھے وہ ان کے خراب روئیے کے باعث جب اداس ہوتا تو آنکھوں میں آنسو لیے استبل کی طرف نکل جاتا تھا جہاں اس کا وفادار دوست گھوڑا اس کا منتظر ہوتا تھا پھر دونوں مل کر انسان کی بے دردی کا رونا روتے اور دل کا بوجھ ہلکا کرتے بس اسی وقت رنگیلا شاہ نے سوچا تھا کہ کبھی نہ کبھی اس دوستی اور دل جوئی کا حق ادا کروں گا گھوڑے کی اسی محبت اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے شاہ رنگیلا نے اسے اپنا وزیر مقرر کیا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رنگیلا شاہ کا اعتماد اپنے باقی تمام وزرہ کے مقابلے میں گھوڑے پر زیادہ ہو گیا تھا ناظرین اس کی عیاشیوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی شخص اس کی طرف سے جان بوجھ کر بڑے بڑے ڈکاروں بلند آوازوں سے محفلوں میں پاغلوں کی طرح چیخنے بار بار ناک میں انگلیاں ڈالنے اور بار بار شرمگاہ پر خارش کرنے جیسی بےہودہ حرکات کا مشاہدہ ضرور کرتا تھا یہ اتنا بےہیا اور ذاتی اور اخلاقی طور پر گرا ہوا تھا کہ محفل میں خواتین کی موجودگی کا بھی احساس نہیں کرتا تھا وہ محفل میں موجود خواتین کو مسلسل بےہودہ حرکات سے زلیل کر کے رکھتا تھا اور وہ اس کے ڈر کے مارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی انہیں بادشاہ کی حکم کے مطابق سب کچھ کرنا اور سہنا پڑتا تھا ناظرین اسی رنگیلا بادشاہ کے دور میں نادر شاہ نے جب دہلی فتح کیا تو مفتوب بادشاہ محمد شاہ رنگیلا نے شاہی محل میں فاتح بادشاہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ نادر شاہ دورانی نے دہلی کے اس قتل عام کا حکم صرف ایک لفظ کہہ کر دیا تھا اور وہ لفظ تھا بزن جو کہ فارسی کا ایک لفظ ہے اور انگریزی کے لفظ بگین کا ہم وزن ہے جس کا مطلب ہے شروع کرو یا شروع ہو جاؤ جب ایرانی لشکر کے گھوڑوں کی سمیں خون سے سرخ ہو گئیں تو نادر بادشاہ فاتح کی حیثیت سے شاہی محل میں داخل ہوا اور محمد شاہ رنگیلا کی جانب سے خود کو ملنے والی اس شاندار مہمان نوازی پر ہیران رہ گیا لوگوں نے دیکھا کہ محمد شاہ رنگیلا نے اسے اپنے تخت پر ساتھ بٹھا لیا گویا ایک نیام میں دو تلواریں سما گئی تھی فاتح بادشاہ نے مفتوب بادشاہ کے تخت پر اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنی شرائط منوانا شروع کی محمد شاہ رنگیلا نے اپنا مشہور و معروف خاندانی ہیرہ کوہ نور اپنی پگڑی میں چھپا لیا تھا کیونکہ اسے شک تھا کہ نادر شاہ کو اس ہیرے کا علم ہو گیا تو وہ کبھی بھی اس ہیرے کا پیچھا نہیں چھوڑے گا لیکن نادر شاہ کو اس کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی کہ ہیرہ کہاں ہے کیونکہ نادر شاہ نے جگہ جگہ اپنے مخبر پھلا رکھے تھے جو کہ ایک ایک لمحے کی صورتحال نادر شاہ کے سامنے رکھتے تھے نادر شاہ نے تخت پر بیٹھتے ہی محمد شاہ رنگیلا کو اپنا موں بولا بھائی بنا لیا اور بولا کہ جس طرح عورتیں دوبتہ بدل کر آپس میں بہنیں بن جاتی ہیں کیوں نہ ہم دونوں بھی پگڑی بدل کر آپس میں بھائی بن جائیں یہ کہہ کر نادر شاہ نے محمد شاہ کی پگڑی اتار کر اپنے سر پر رکھ لی اور اپنی پگڑی محمد شاہ کے سر پر سجا دی اس طرح کوہ نور ہیرہ بڑی صفائی کے ساتھ نادر شاہ کی تحویل میں پہنچ گیا نا اہل محمد شاہ رنگیلا اپنی کمزوری پر دھوکہ کھا کر رہ گیا لیکن کچھ نہ کہہ سکا جنگ کے تعوان کے علاوہ نادر شاہ وہ تاریخی تخت توس بھی اپنے ساتھ ایران لے گیا جو کہ محمد شاہ کے جد امجد شاہ جہان نے بڑے چاؤ سے بنوایا تھا ان سب کے علاوہ اب فاتح بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ محمد شاہ رنگیلا اپنی بیٹی کا نکاح نادر شاہ کے بیٹے سے پڑھوا دے تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان یہ رشتہ مزید مضبوط ہو جائے چونکہ مفتوک کے پاس فاتح کی بات ماننے کے سوا دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں تھا لہذا نکاح کی تقریب کے لیے پنڈال سجا دیا گیا محمد شاہ رنگیلا برحال ایک خاندانی بادشاہ تھا اہلیت اور ناہلیت سے قطع نظر بادشاہت اس کے خاندان میں پشتوں سے چلیا رہی تھی دوسری طرف نادر شاہ درانی ایک چرواہے کا بیٹا تھا جس نے اپنے زور بازو سے یہ بادشاہت حاصل کی تھی محمد شاہ رنگیلا کے کسی ہمدرد نے اس کے کان میں یہ کہہ دیا کہ نکاح کے وقت نادر شاہ سے اس کے خاندانی شجرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اس طرح اسے کم سے کم زبانی طور پر ہی صحیح زلیل کرنے کا ایک موقع تو حاصل ہو ہی جائے گا لہٰذا جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو رواج کے مطابق دلہن کے والد نے اپنا نام لکھوا کر اپنا شجرہ نصب سنانا شروع کر دیا اور اس خاندانی نصب نامے کو اکبر آزم سے زہیر الدین بابر تک بابر سے امیر تیمور تک اور امیر تیمور سے چنگیز خان تک بیان کرتا چلا گیا اب نادر شاہ درانی کی باری آئی اور دلہ کا جب شجرہ یا حسب نصب پوچھا گیا تو نادر شاہ نے دلہ کا نام لکھوا کر ولدیت میں اپنا نام لکھوایا پھر وہ پنڈال میں یکا یک کھڑا ہو گیا اور اپنی تلوار لہراتے ہوئے بولا کہ لکھو ابن شمشیر بن شمشیر بن شمشیر اور جہاں تک چاہو لکھتے چلے جاؤ اس طرح ناظرین انتہائی چالا کی اور حاضر دماغی سے نادر شاہ تمام سونا اور ہیر جواہرہ چھین کر ایران لے گیا جبکہ محمد شاہ رنگیلہ اپنی نااہلیت کی وجہ سے خالی ہاتھ رہ گیا بادشاہ رنگیلہ کی موت کے بارے میں ایک ہی روایت پائی جاتی ہے جس کے مطابق محمد شاہ رنگیلہ زیادہ شراب پینے کے باعث 26 اپریل سن 1748 کو انتقال کر گیا تو ناظرین محترم یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ